بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی مولیمارا حیلہ سمیر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت ششم باب ہمارا ہے اقبالیات و شخصیات جس کا ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں یوم اقبال آج ہم اس کا کریں گے عملی منصوبہ اور یہ بہت مزے کا کام ہوتا ہے تھوڑا پڑھائی سے ہٹ کر پروجیکٹ کی صورت میں ہم کوئی کام کرتے ہیں اور طالبلم جو ہے اس میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں آپ کو بھی بہت مزا آئے گا تو ہم شروع کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کا خاکہ بنائے علامہ اقبال کے وہ آشار جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کرتے ہیں انہیں مختلف مناظر یا تصویری شکل دیں اس کام کو کولاج کی صورت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے پیارے طالبلم ہم آپ کو آج اس عملی منصوبے کو درست طریقے سے عملی جامع پہنانا سکھائیں گے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کا خاکہ بنائے کیسے اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ علامہ اقبال کا کوئی خاکہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یا اس کو اپنے کمپیوٹر پر کھول لیں اس کی تصویر سامنے رکھیں یا پھر اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں جب تصویر آپ کے سامنے ہوگی تو آپ بہت آسانی سے اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں علامہ اقبال کا خاکہ بنانے کا طریقہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تصویر کو خاکے کو اپنے سامنے رکھ لیں اس کے لئے ضروری چیزیں جو ہیں تمام سٹیشنری کا سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے چارکول پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے اور خاکہ ہونا چاہیے جسے دیکھ دیکھ کر آپ علامہ اقبال کی تصویر بنا سکیں جب آپ خاکہ بنا لیں اس کے بعد آپ نے اس کو ہائلائٹ کرنا ہے مارکر سے تاکہ خاکہ جو ہے وہ نمائع ہو سکے دیکھیں علامہ اقبال کے بالوں پر بھی بلیک مارکر پھیرا گیا ہے بھووں پر بھی موچوں پر بھی اور ان کے جو لباس ہے اس پر بھی تاکہ یہ سب کچھ نمائع ہو جائے ہمارا دوسرا کام جو تھا وہ تھا علامہ اقبال کے آشار کو تصویری شکل دینا اب ایک شیر لیا ہے میں نے ہم اسے تصویری شکل دیں گے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اب اس تصویر کو دیکھیں جو کہ اس شیر کی منظر کشی کر رہی ہے نہیں تیرا نشیمن یعنی کہ شاہین کا جو گھر ہے وہ محل کا گمبت نہیں ہے قصر کہتے ہیں گمبت کو قصر سلطانی محل کا گمبت تو شاہین کا جو بسیرا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہاں پر میں نے پہاڑ دکھائے ہیں اور شاہین کو چاہیے کہ وہ جہاں پر اس کا مقام ہے وہ وہی پر جائے اس شیر میں علامہ اقبال نے ایک میسیج بھی دیا ہے کہ مسلمانوں تمہارا مقام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم غلامانہ زندگی گزارو اور بادشاہوں کے آگے ہاتھ جوڑو بلکہ تمہیں اپنا مقام سمجھنا چاہیے اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اور شاہین کی طرح اپنی پرواز اونچی رکھنی چاہیے اب اس عملی منصوبے میں ایک کام آپ کو یہ بھی دیا گیا ہے عشار جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظر کشی کر سکے شیر میں نے جو منتخب کیا ہے وہ یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اب اگر آپ نے اس کو تصویری شکل دینی ہوگی تو آپ کیسے دیں گے اب یہ دیکھیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر جو ہے وہ دنیا کو کہا گیا ہے اور کس سے اجالا ہو رہا ہے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آپ کسی بھی علامہ اقبال کے ایسے شیر کو لے سکتے ہیں جس کی آپ منظر کشی کر سکتے ہوں آپ اس طرح کی تصویر خود بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور آپ ایک چارٹ پیپر لے کر اس پر چسپا بھی کر سکتے ہیں کہیں سے آپ زمین کی تصویر لے لے یا اگر پہاڑ دکھانے ہیں تو پہاڑ کی تصویر آپ کہیں سے کٹ کر اس پر لگا سکتے ہیں آپ خود بھی اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں علامہ اقبال کا کوئی دوسرا شیر لے کر آپ اسی طرح اپنا عملی منصوبہ مکمل کریں کولاج ورک بھی تھا اس میں تو کولاج ورک کیا ہوتا ہے کولاج ورک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی خاکہ بنایا ہے تو ہم اس پر رنگ کرنے کے بجائے اخبار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں یا کسی بھی میگزین کے کوئی رنگین کاغذ لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز گول یا چکور میں کٹ لیتے ہیں اور اس کو اس پر چسپا کرتے ہیں جس سے بہت خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں یہ کولاج ورک ہے اور یہ بھی سارا کچھ خاکے پر بھی کولاج ورک کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آشار پر منظر کشی کرنی آگئی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو کولاج ورک کا بھی پتا چل گیا ہوگا اور آپ کو علامہ اقبال کا خاکہ بنانا بھی آگیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ